حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ سامنے ایک آدمی ہے مجھے گھر گھر دیکھ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا آپ مجھے جو بہت دور کوئی جزیر آؤ وہاں مجھے ڈال دیجئے اور یہ پتہ نہیں مجھے خوف آرہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کیسی حضرت باتیں سناتے تھے کہ اس کو اس جزیرے تک پہنچا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور جزیرے پر پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا اس کو کہ بھئی کیوں کون ہے کیوں اس کو گھل گھل کے دیکھ رہا ہے کیا وہ میں ملک الموت ہوں اور میں اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر اس جزیرے میں پہنچنے کا مجھ سے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے لیے اور یہ نواثر یہاں بیٹھا ہوا ہے اب میں دیکھ کے احران ہو رہا تھا کہ یا اللہ وہ اتنا دور پہنچے گا کیسے کہ میں روح قبض کروں ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا احران ہو کر کہ اس نے آپ کو کہا آپ نے وہاں پہنچا دیا اب میں چلا اسلام علیکم روح قبض کرنے جا رہا ہوں بھائی صاحب چیزے جا کے ٹنٹ با دبا دیا ختم معاملہ جو وقت لکھا ہے اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں نہ اس سے پہلے ایک ساٹھ بھی نہ آگے نہ پیچھے وقت مقرر ہے وہ جانا ہی جانا ہے یہ جو ایکسیڈنڈ ہوتا ہے یا اس طرح کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا ایک تھوڑا سا احسا ملتا ہے اس کا نام شہادت میں لکھا جائے گا ایکسیڈنڈ ہو گیا یا گردے کے عرضہ ہو گیا ٹرانسپولانٹ وغیرہ ہو رہا ہے یا پیٹھی بیماری میں انتقال ہوا یا خدا نقاص با کینسر میں انتقال ہوا اللہ بھر مومن کی اور میری افاظت فرمائے تو ان کو شہادت کا ایک رتبہ ملتا ہے